مدینہ اسمن شاہدی نسمہ کا مدینہ اسمن عاشقا جلو کر چھسی نسمہ مدینہ اسمن شاہدی نسمہ کا مدینہ اسمن عاشقا جلو کر چھسی نسمہ مدینہ اسمن شاہدی نسمہ مدینہ اسمن شاہدی نسمہ مدینہ اسمن شاہدی نسمہ مدینہ اسمن شاہدی نسمہ موسیقی 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 زبیدہ خاتون جب مکہ مکرمہ میں گئی تو وہاں کے لئے پانی نہیں ہے تو اس وقت اپنا پورا پیسہ لگا کر زبیدہ خاتون نے مکہ سے لے کر منینہ تک نہر زبیدہ بنایا آج بھی حاج بھی مجھے ایوان اسی نہر زبیدہ کا پانی استعمال کرتے آپ سمجھے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں انسان دیکھتا کچھ ہے مانا کیا ہوتا ہے ایسے کہ اشعار میں بھی کہتا کچھ ہے مگر کیفیت ہوتی ہے انسان کی اندر کی آپ سمجھے تو اس کشمیری شہر میں یہ ہے کہ آقا کا مکام تو مدینے میں ہے لیکن جلوہ گر وہ اپنے عاشقوں کے سینے میں ہے یہ تکھیکیل آج میں جو ہے نا خیال آج میں عاشق تو وہ مدینے میں ہو یا کہیں بھی ہوں ہمارے رد کے حق میں آتا ہے اللہ نے اپنی شان کی مطابق عرش پر اسکوا فرمایا عرش پر تشریف رکھا اپنی شان کے مطابق یہ نہیں آلا حضرت نے لکھا عرش پر ہے اپنی شان کے لائے اللہ کی تو کوئی مثال نہیں کوئی اگزامپل نہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ اس کی طرح اس کی طرح یہ ہے وہ ہے اس کی طرح اللہ کی حالت یا اللہ کی کیفیت بیان کرنے کے لئے کوئی حالت نہیں کیلئے حضرت امام چلی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرماوا الاسکوا معلوم وکیفیتہو مجہور فرمایا اسکوا لفظ تو معلوم ہے لیکن اس کی چیٹکٹ کیا ہے اس لئے ہم تائی نہیں کر سکتے ہیں کہ کہاں ہیں کیسے بے شان اس بہان اللہ اس لئے لیکن عرش پر ہونے کے باوجود اپنے شان کے مطابق ہے کہاں راب سمجھے آپ کبھی کبھی شک میں آ جاتے ہیں کہ رسول اللہ بندے ہیں اللہ اللہ ہے بے شک رسول اللہ بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں بے شک رسول لیکن یا اپنی طرح نہ سمجھا کرو بندے تو ہیں لیکن وہ بندے الگ ہیں ٹھیک ہے ایک جو ہے نا آپ دیکھو دنیا میں کیسے کیسے کاریگر ہے ایک کاریگر میں ایسا دروازہ بنایا ہے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں یا کتری ڈیزائن ہی ہے کاریگر وہ بھی ہے وہ ہے کہ دروازہ دیکھتے ہیں انسان کہتا ہے یا ایک ہاتھ سے ٹھوٹ جائے گا ٹھیک ہے نا اللہ نے بندے تو سب بنایا ہے لیکن آپ نے بندے کو کیا بنایا آپ کی اس جگہ کا کیا نام ہے اسلام پور اسلام پور بھی اسلام زیادہ جمع ہو اسلام کو زیادہ خیم نیدو اور اسلام ہے قرآن و سنت میں ہے نا ماشاءاللہ یہ اسلام پور ہے تو زیادہ زیادہ اس کو ایڈجسٹ کرو و اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ علمین سبحانہ اے میرے حبیب آپ پوری عالم کے لیے پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں جہاں تک عالم وہاں تک رحمت کیسے ہیں یہ بھی ہم کہیں گے رحمت تو معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے تو ضرور ہمیں کیفیت معلوم نہیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رکھی اللہ نے یہ بنایا کس نے بنایا اللہ نے بنایا تو اس لیے کہنا عاشق نے کہا شاہدین اسمہ مدین اسمہ مدین اسمہ عشق انجل مگل چو سین اسمہ اللہ صلی اللہ اے لئے آپ جاہ... رسول اللہ وَسْتَا لَمَا لَيْتَيَا قَبِيبَ اللَّهِ شُبُونَ كَاجُو صَحِبِهِ لَوْلَا کشمیری میں ٹھیک ہے اور کشمیری اگر آرمی میں کہے گا تو ٹانگ دوڑ دے گا آرمی کی آرمی کشمیری میں کہے گا تو کشمیری کی ٹانگ مرود دے گا اس لئے ہرے کو آپ نے اپنی جگہ اپنی طریقے سے سکھو میرے آرمی ایسا لاتے ترون کاشوب وَا کیا آنچوں صَحِبِهِ لَوْلَا جَلْوَ اَفْرُ وَدْشَان نَشِينَ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے پہلے آقا کا نام احمد ہے میلاد سے پہلے کا نام کیا ہے میلاد کے بعد کا نام کیا ہے محمد تو ہیرو نے نات کھانے کا نَوْ اَحَامَد دِی مِز چُبَرِ اَفْلَا افْلَا کس کو کہتے ہیں فلک کی جگہ آسمان یعنی آقا کریم کا یہ کہاں پہ ہے آسمان میں ہے نَوْ اَحَامَد دِی مَن چُبَرِ اَفْلَا بُوْ مُحَامَد آلَم زَمِينَ اَسْمَ صَلَّىٰ صَلَّىٰ اللہ آلَيْكَ یا حَسُولَ اللہ السَّلَم آلَيْكَ یا حَبِبِ اللہ احمد تو آسمانوں کا نام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا علم ان کا زمین میں ہے علم کس کو کہتے ہیں جنڈے کو ٹھیک ہے؟ ایک شیر اور پروں گے انشاءاللہ اس کے بعد شیر اور پروں گے انشاءاللہ ناظرین نسجو سر مَعِي مَعْزَاد یہ مَعْزَاد انہوں نے سوری بن نجم والا مَعْزَاد استعمال کیا مَعْزَاد البَسَرُ فَرْمَي مَعْزَاد یعنی یہ انہوں مقدس آنکھوں کا سرما ہے جب حاقات کا اللہ کا دیدار کر رہے تھے تو اللہ نے فکا مَعْزَاد البَسَرُ وَمَعْزَاد نہ ان آنکھوں نے سرکشی کی تو نہ یہ اُدھر اِدھر بھومی جس کو ہم کہیں گے لفظ میرے شاید اتنے عدب والے نہ ہوں ٹک ٹکی باندھ کر اپنے رب کو دیکھتے رہے اُدھر اِدھر اِدھر نظر میں ہوں ٹھیک ہے؟ کوئی چیز وہاں ہوتا نہیں ہے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے گھر میں بڑی سجاؤٹ ہوتی ہے تو مالک کے مکان ہمارے سامنے ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یا اُدھر دیکھتے ہیں یا بڑا اچھا ہوں مزیدار ہے مالک کے مکان بھی ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں کتنے نقش و نگار ہوں گے اللہ کے یہاں کتنے جلوے ہوں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی جلوہ وہاں اٹریکٹیو نہیں کر پائے اٹریکٹیو نہیں کر پائے ہے نا اٹریکشن نہیں کی کہ اُدھر دیکھتے یا یہاں تو یہ ہے نہیں مازال البسر و ماتغا نہ اُدھر دیر ہلے نہ اُدھر دیر کوئی بھی خدا نہ خاستہ سرکشی کی بلکہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو کہا ناظنین از چھو سرم اے مازاک شوب و اہم چشم نر کسی ناس مازاللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 محسس بزرگ و دوست و نبجمان صافی و عزیز بچوں ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب آپ میں سے جو عزیز تیچر ہیں انہیں یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی یا جو طلبہ ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہے اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان پر استاد زیادہ محنت کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ طالب علم پڑھتا نہیں روزانہ ڈانٹ پڑھتی ہے روزانہ ایک ہی بات پڑھانی پڑھتی ہے یا تو استاد اس بچے کو خود چھوڑتا ہے یا بچہ ہی اسکول چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے؟ مصدق دل کو یہ ہے تائک کرتا ہے یا اسے تو یہ ہو نہیں پاتا ہو نہیں کچھ کا ایسی میں آپ سے عرض کروں گا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیلات سناتے ہیں وہ قرآن کی بات کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کر رہا ہے اور قرآن کی بات آئیں وہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ اوپر اٹھ کے انسان چلا جائے سن جائے بس اتنا ہی ہے بلکہ آپ بات کا دیکھنا ہے کہ اس کا سیاہ کو سباک کیا ہے یعنی اس بات کا تعلق تس چیز ہے کہاں پر ہوئی بخاری شریف میں گھنجی سے مبارک ہے ایک اکثر اور بیلتر لوگ کہتے ہیں بخاری میں ہیں بخاری میں تو کھڑے بھی پشاپ کرنا ہے تو کر لیا کرو گھر پہ سن کے بھی نہیں کرو آیا ہے وہاں کھڑے بھی باپل بولی قائمن باپل بولی قائد کھڑے پشاپ کرنے کا بیان بیٹھ کر پشاپ کرنے کا بیان قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو کھڑے بھی پشاپ فرمایا دی لیکن آپ سے آپ کو سباک دیکھنا ہے کیوں کیا حالانکہ عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا آپ سمجھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صالی کو دیکھا ان کو ٹوک دیا ادھر سے یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو جب ہم کہیں گے ریزن کیا ہے درست بات کیا ہے درست بات یہ ہے کہ سنتی متواکرہ جس کو کہیں گے وہ نیچے بیٹھ کر پشاپ کر لیکن کھڑے تک ہی پشاپ کیا جائے گا جب انسان کی ٹانگ میچے نہ بیٹھ سکے آپ سمجھ رہے ہیں اگر کوئی بندہ ایسے یہ حدیث پر یہ چل دیا تو کیا وہ ایسے کرے گا ہمارے یہاں مشہور کشمیری میں کہتے ہیں اچھو سکھ شکرم ہوتا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو سکھ کہہ دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کیوں کہ اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کے اطاعت جب قرآن و سنت میں بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا تعلق کس چیز سے تو میں نے جو آپ کے سامنے اطاعت کے مبارک کا تلاوت کی قرآن کریم فرقانِ حمید کی اللہ طلب قرآن عظیم سوری بنی سرائل میں فرماتا ہے اِنَّ حَاظَلْ قُرْآنَ يَعْدِ لِلَّةِ یہ قرآنی کریم جو ہے یہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی قرآن کیسے راستے کی سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن جو بات کرے گی تو وہ بات ہدایت کی بات ہے کونسی بات ہے ہدایت کی بات لوگ اتنے اندھے تو نہیں ہیں کہ ان کے سامنے کوئی قرآن کے باتے اور کچھ پائے بچوں کو یا تو گھر آتے ہیں تو کچھ شاید گھرم ہوئے یا ان کو چھپیاں پہ نہیں بٹھائیں ٹھیک ہے آتیس راجوری میں اکثر مقامان پہ میرے یہ دیکھا یہ ماہول آتا ہمارے کشمیر پہ ایسا نہیں ہے آپ ایک بار وہاں آؤ بہتل میں آؤ انشاءاللہ دو جل آپ کا دل وہاں سے اکثر دیکھا ہے اگر آپ ان کے لئے تو آپ چیز کریں ایک تو بیادی میں جانتا یہاں دیکھا دوسرا میں نے یہ دیکھا یہاں پر کی ٹائم ٹیبل نہیں ہے آپ کیا ٹائم نہیں ہیں ٹائم کا خواہد ہے والاسری ہمیں ٹائم ٹیبل سکھاتا ہے اندر انسان اللہ کی خوصر مطلب ہوئی بھٹی ہی تو سکھا رہا ہے میں آپ کی کیا عرض کر رہا تھا ہمیں پتہ چلا قرآن کیوں بات کہے گا وہ ہدایت وادی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ اکرام سے جب تشریف بسار فرمانے لگے فرمایا اگر تم نے ان دونوں کو خام لیا اچھے سے لَن تَدِلُّوا عَبَدَا کبھی بھی تم سراتِ مستقیب سے ہٹو گے نہیں گمرا نہیں ہوگے وہ دو چیزیں کیا فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن کریم حسنہ کی رسول اللہ اور اللہ کی رسول کا طریقہ اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تین چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے تا وہ جو کرے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنی چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے قول یعنی فرما اپن دیا وہ بھی طریقہ رسول ہے اس کو کہتے سنت قولی کیا کہتے آواز سے بھولو ابھی کوئی کہتا ہے نا کہ نبی نے کیا ہے یا تو نہیں ہوتا کہا ہوگا وہ بھی سنت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی صاحب کام کرے آپ سمجھ نہیں آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار زکاة دی آپ پتا ہیں کیونکہ نبی کے پاس تو یہ معلی نہیں ہوتا ہے جسٹھ وہ زکاة نکال ہے نہ دنیا میں نبی اتنی کوئی کمائی کرتا ہے اس جیز کی بھی بس گزر بسر کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر تو کہتے ہیں نا سنت کے کولی منطب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کسی کو فرمایا وہ سنت کے کولی ہے دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہو اور کرنے کا بھی کہا ہو اس کو سنت کے خیل ہی کے تیسرا ہے جو نبی نے خود نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا خود بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے دیکھا اور اس پر انکار نہیں کیا تو وہ سنت تکریری ہے سنت کی کتنی کس میں ہوئی نمبر ایک سنت کے کولی بات والی سنت کہنے والی سنت دوسرے ورن سنت کے فیلی کرنے والی سنت اس لئے سنت تکریری کسی دوسرے میں کی نبی نے برکرہ رکھا جسے آخر اللہ علیہ وسلم نے سلا میرا دورپا یہ کس نے پنا مہ نے پنا کہاں وہ یہ بڑی کعیاس لگ کسی دوسرے میں یہ ملائک کھا فکر کھا یہ تھی کلی پا سنا اس کا مطلبہ انہوں نے اس کو فائنل کر دیا آپ سمجھ رہیں گے میں آپ سے یہ عادت کرنا چاہتا ہوں بہت ساری باتی ایسی ہوتی ہیں جو کہیں چاہتی ہیں بہت ساری ایسی ایسی جو کی چاہتی ہیں بہت ساری نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمنت کے ایسی ہیں جو کسی نے کی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھتے ہیں ٹھیک ہے میلات کا جہاں کا تعلق ہے بہت ساری لوگ روزانہ میلات پہ بات کرتے ہیں کیا ان کا دین صرف میلات پہ ہے بھائی جس دن آپ کہہ دو کہ ہمیں میلات سمجھ میں آ گیا تو اس دن آپ موضوع بدل دیں گی آپ سمجھ رہے ہیں اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے دو میٹھے لیں گی دو اجتماع انسانوں کو پیدا کرنے سے انسان کب سے پیدا ہوگا آدم علیہ السلام ٹیک ہے انسان پر ایسا کی ایک دور گدر آئے کی اس کا ذکر نہیں تھا سمجھے آپ یہ تھا ارادے قدرت میں لیکن اس کا کسی کو پتا نہ ملائکہ کو تھا نہ جن کو تھا کسی کو بھی پتا دیں تو پھر آدھا تمارک وطالہ اپنی ارادے یہ خلق کیا تخلیق کیا آدم علیہ السلام کا لیکن آدم علیہ السلام کو وجود میں لانے سے پہلے انسانوں کو وجود میں لانے سے پہلے اللہ نے کتنے اجتماع کیے اجتماع کس کو کہتے ہیں کتنے لوگ تین سے زیادہ دو سے زیادہ جتنے دیں ہوں گے اگر تین ہو تو اجتماع ہے چار ہو تو اجتماع ہے پانچے جو اجتماع ہیں دو سے اوپر جتنے لوگ ہو جائیں ان لوگ کو اسلام میں اجتماع کر جاتا پرکہ دو کو بھی اسلام اجتماع کرتا اگر دو بندے سفر میں ہوں ایک امام بنے ایک گفتہ جی بنے ایک امیر بنے ایک اس کا جائنہ تابدار بنے امیر بنا اس کو اجتماع کہتے ہیں اس کو محفل کہتے ہیں ہم کیا محفل آدمی میں حفلہ جس کو ہم کہتے ہیں محفل کہنے میں یہ ہوتا ہے اجتماع وہ والا اجتماع جس میں خوشی بھی ہو اس لئے ہم کہتے ہیں ہم صرف یہ نہیں کہتے ہیں اجتماع محلہ ہم کہتے ہیں محفلے محفلہ کیوں محفلہ ایک تو محفلہ اجتماع بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں اس اجتماع بھی کیا ہوتی ہے خوشی بھی ہوتی ہے اس لئے اس لئے اس لئے کیا کہا جاتا ہے محفلے محفلہ محفلہ میں آپ چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں اور میں ہر بار جو ہے میرے خیال آج آپ کے یہ دوسری تقریب ہے تو پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا آج بھی عرض کر رہا ہوں مجھ سے جو باتیں آپ سیٹھیں ان باتوں کو بازار میں لے کے جائے کون سے بازار میں علماء کے بازار میں یہ نہیں کہ کسی دکانہ سے پوچھو کل جا کر اس کے کیا صحیح کہا یا کل علماء علماء سمجھے یہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا مرد ازل جنہ بھرتا ہو میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گھنگو تو کھایا کرو پوچھو تیل او ماریا اول جنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنت کے بات کیا ہے فرمایا مجھالی سلو علماء آلی موقی مجلس آلی موقی محفل جنت کے بات ہیں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں علمی دین سے کچھ سیکھ لیا کرو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو میں بات کروں آپ سے کہ اللہ نے دو ہی جمع کیے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے تو یہ بات سننے کے بعد اس کو کسوٹی پہ پرکھنے کے لیے علماء کے بازار میں لے جاؤ اور وہاں کہو کہ کل مولانا یہ تیرے کہ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں اگر ایمانتار آلی میں دین ہوا اگر پہترین ہوا جس کو اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پاکتاری ہو تو ضرور کہے گا اس لئے سچ کا ایک اجتماع ہے سورہ آلی ایمان میں ایک اجتماع کا ذکر کس میں سورہ آلی ایمان میں اور دوسرے اجتماع کا ذکر ہے سورہ آراب میں کس میں سورہ آراب اللہ نے سب سے پہلے اپنے لیے اجتماع فرمایا اپنی توہید کا اجتماع کیا اللہ نے ملائکہ کو جمع کیا انسانوں کی روموں کو جمع کیا جنوں کو جمع کیا تمام ارواح کو جمع کرنے کی بات ربی کریم نے فرمایا علاستو بی ربی کن آلہ اے اوہ اے پیدا ہونے والا ہو اے عالم ناسود میں جانے والا ہو اے جسمانیب کی عالم میں جانے والا ہو کیا بھی تمہارا رب نہیں تماموں نے جواب دیا مفسرین لکھتے ہیں جواب دینے میں سب سے پہل کی رسول اللہ سب سے پہلے کس نے کی رسول اللہ صلی اللہ سب نے پہلے آواز دی رسول اللہ صلی اللہ سب نے مل کر کہا بھلا آہ کیوں نہیں ہے رب آپ ہی نے تو پیدا کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور اوپر اللہ تمہارے کبھتا اللہ نے فرمایا میں نے اس لئے آپ کو جمع کیا کل تم یہ نہ کہو ہے اللہ نے پتا نہیں تھا میں نے تو پہلے ہی وعدہ لے لیا سمجھے آپ یہ تو ہوا توحید کا اعلان کر رہا ہے اللہ اس لئے اللہ نے فرمایا جو بھی میرا نبی ہے ایام روکم بلکفر کیا میرا کوئی بھی نبی کبھی بھی کفر کی بات کا حکم نہیں دے گا شرک کی بات کا حکم نہیں دے گا آپ سمجھے ایام روکم بلکفر کیا نبی جو ہے اسلام سکھاتا ہے اسلام سکھانے والا میرا کوئی بھی پیغمبر کفر کا حکم یہی بجائے آج تک کوئی بھی جماعت چتنے بھی جماعت میں اسلام میں جماعتیں بنی چتنے بھی نکلی کسی ایک جماعت میں نہیں کیے چاکتہ ازار میں کسی نبی نے پفر سکھایا آپ سمجھے ایک مثل تو یہ ہوئی توہید کی مثل یہ کس میں ہے سورہ آراب کس میں ہے آٹھا پارہ کس میں ہے قرآن بولو لوگوں کو سورہ آراب بارہ سمجھنے ہی آئے گا آپ ہم سورہ آراب کسی کا نام ہے سمجھے قرآن بولو تو قرآن بولو تو بچارے سامی سمجھ جاتے ہیں تو یہ توہید کا بیان اللہ نے اپنی ذات مانوائی سب انہیں یہ ذات مان لیا اللہ دعا دعا اولا شریک تو ہمارا خالق ہے مالک ہے لیکن اس میں کون لوگ جمع تھے سارے جن بھی انسان بھی سب تھے لیکن دوسرا اکمال اللہ نے مراقب کیا اس میں صرف خاص لوگوں کو بلایا افسروں کو بلایا اپنی پارکہ کے افسر جو تھے افسر تو بہت چھوٹا ہوں افسر ہے لیکن آپ کو سمجھا اپنی افسر دنیا میں وہ ہے جو میرے آکھا کی جوتی بگل پہ اٹھاتا اون تھے سہابی رسول سہابی رسول نال کہا جاتا اس سہابی سہابی رسول آکھا کریم صلی اللہ جو کہیں بھی چاہتے اپنی جوتی نکالتے مبارک اس سہابی رسول اٹھا کے تھیلے پہ پڑ کے بگل ملے اور کا کام ہی تھا کہ آقا کی جوتی کا جو ہے ان کی حفاظت کی جائے ہمیں لوگ کہتے ہیں یا کیا یہ اتنا عدل کرتے وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں اور تم اللہ کے پاس غیق آپ کو تمہیں اللہ کا رسپیکٹ پتا چلا جو بھی اللہ کی عزت اللہ کی عزت اللہ کا احترام اللہ کے ہاتھ پہنچتا ہے نا وہ بزری رسول اللہ پہنچتا ہے یاد رکھتے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اجتماع اپنے لئے کیا عالمی آرواح میں ابھی جسم نہیں بنے دے ابھی انسان نہیں بنے دے اپنے متعلق کیا دوسرا اجتماع کیا اپنے اجتماع اپنے اجتماع کیا وہاں پر صرف اپنے اجتماع کیا یہ جو مبیوں والا اجتماع ہے اس کا بیان کس میں ہے قرآن جی کی صورت میں آل امران میں آل امران دوسرے پارے میں دیکھے نا اس کے چلتے ہیں آشاء یہ تو آپ حافظ کیے جو ساں شاہد ایسے آپ حافظ جی کہتے ہیں لوگ ہے نا دوسرے پارے میں دوسرے پارے میں ٹھیک ہے آدھے چیسے میں آدھے چھوٹے میں ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تو یہ روزانہ میلاد سناتے ہیں بائکوں نہ سنایں اسلامپور میں تقریر کیا ہم نے میلاد قرآن میں بیان ہے باہر نکلے تھی لوگ نے کہا کہاں ہے ہم اور ہوا پس آئے تو اور بیان کیا جب تک یہ کہاں ہتم نہیں ہوگا تو میلاد کا بیان بھی ہم جاری رکھیں آپ سمجھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب نبیوں کو جمع کیا اللہ نے تمام نجیوں کو جمع کیا میتھا کے دیو بکتہ اہد لیا اہد لیا لما تیتو کو میں میرے پی نمبر جب میں تمہیں کتاب دوں گا آپ اس پہ ایک نمتہ علمہ کو بھی خصوصوں سمجھنا ہے اللہ نے یہی کہا جب میں تمہیں نبوت دوں گا لما آتا ہے جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دیں نبوت نہیں کہا یہ جو لوگ کہہ گئے ان کو چالی سال بعد نبوت ملی تو پھر اس میں ہوتا نبی تو وہ تب ہی تھی جب روح کی آدم میں سمجھ رہے ہیں نبی تو سب نبی تب تھے جب کہاں تھے آدمیں ارواز ہیں اور یہ بتاؤ روح بات سمجھتا ہے سمجھتا ہے اگر روح بات سمجھتا ہے تو یہ بتاؤ تو پھر روحانی طاقت کا روحانی مدد کا لوگ انکار چنک کرتے ہیں اللہ جسم والوں سے بات کر رہا تھا یا روح والوں سے روح سمجھتی ہے بات کرتی ہے سمجھتی ہے یہ تمام آپ کے اور میرے جسمیں جو طاقت ہیں یہ باتوں کی نہیں ہے یہ آنکھوں کی نہیں ہے کاموں کی نہیں ہے یہ روح کی ہے روح جانا تشریف لے جاتا ہے یہ سب کے سب دروازے پڑھ ہو جاتا آپ سمجھیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو پلایا پرانے کی پاس اللہ قیم کیا فرما رہا پہلے فرمایا میں تیرا رب ہوں تمہارا رب ہوں سب نے کہا ہاں اللہ تو رب ہے اور اللہ کا رب اللہ جانتا تھا کہ یہ ہاں کرنے والے آرے میرے ساتھ رہیں گے چلے جائیں گے اسی لئے اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ سبت بیدی آدھ رہا نہ اسے